وزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنے گی عمران خان صاحب نے منصب سنبھالنے کے بعد بہت سے وعدے کی ایک اس میں وعدہ یہ بھی تھا یہ ایک سیریسنس ہے جو آپ کا اپنا گھر ہے آپ کہیں اچھا میرا گھر بھی لے لو یونیورسٹی بناو یہ میں نے یوں بات کر دی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر لے لیں اور یونیورسٹی بنا دیں ایک پورا پروسس ہوتا ہے وہ پروسس کیا تھا اس پروسس میں کتنا وقت مزید لگے گا اور یونیورسٹی بن جائے گی کتنی بڑی یونیورسٹی ہوگی کون کون سے دپارٹمنٹس ہوں گے آج ہم اس کی بات کریں گے چونکہ وزیراعظم ہاؤس میں ففٹی ٹو ایکر جبکہ جو کوری روڈ ہے یہاں پر دو سو پانچ ایکر ارازی مختص کی گئی تھی اور اس منصوبے کی تکمیل کے لیے کل بہتر مہینے کا جو ہے وہ وقت دیا گیا تھا یونیورسٹی کے قیام کے لیے کیا پیشرفت ہوئی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے چونکہ ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی کے روکن ہے ہمارے ساتھ بورڈ ممبر ہیں برگیڈی ریٹائر ڈاکٹر شویب صاحب مختصت تعریف کراتا ہوں بلوک چین ٹکنالوجی پر کام کر رہے ہیں پڑھنا پڑھانا تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ ان کا جو ایکسپورٹیز ہیں وہ بلوک چین پر ہیں لیکن میں بلوک چین پر جانے سے پہلے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ یونیورسٹی بننی تھی پی ایم ہاؤس میں بہتر مہینے کا وقت ٹوٹل دیا گیا تھا مقرر کیا گیا تھا ہم کہاں کھڑے ہیں جی اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس کے پاس جو ایڈجسنٹ لینڈ ہے نوٹ ان در پرائم منسٹر ہاؤس تو ادھر اس یونیورسٹی نے بننا ہے اور الحمدللہ اس یونیورسٹی کی بہت ساری چیزیں جو ہیں بہت اچھی طرح سے پراغرس کی آپ کو پتہ ایک پروسس ہوتا ہے جس میں اس کا پی سی ون بنایا جاتا ہے پھر اس کا چارٹر لکھا جاتا ہے پھر پی سی ون کو ایک گورنمنٹ کا بہت لمبا پروسس ہے جس میں وہ بہت کیرفولی سکروٹنی کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو پروجیکٹ بنایا گیا ہے یہ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے تو وہ ایک سی ڈی 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 پی سے گزرتا ہے پھر ایکنک سے گزرتا ہے پھر تو وہاں سے ہوتے ہوتے ہیں الحمدللہ اس کی اپروول ہو گئی اس کا جو بجٹ تھا وہ اپرو ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو تھا جو کمیٹی تھی وہ باقی ایسپیکس پر کام کرتی رہی کہ اس یونیورسٹی کا فوکس کی نیریاز میں ہونا چاہیے کون سے لوگ ہیں جو اس کو چلائیں گے یہ جو سیونٹی ٹو منٹس ہے اس نوٹ کمپلیشن کے یہ ہم نے دیا کہ اس وقت تک ایک اس کو بھی فنڈڈ بائی جو ہماری پلاننگ کمیشن کے فنڈ سے چلے گی یونیورسٹی اس کے بعد ہی اچی سی کے پاس چلی جائے گی جہاں تک شروع کرنے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ اگلے فال کے اندر یہ یونیورسٹی شروع ہو جائے گی اس کی کلاسز شروع ہو جائیں گی اس میں جو ریسرچ ہونی ہے وہ شروع ہو جائے گی تو الحمدللہ we are very close اور ابھی ایڈ بھی آ گیا تھا جو اس کا پی ایم یو ہے جو پروگرام مینجمنٹ کا یونٹ ہے اس میں کوئی تھرٹی پلس لوگ ہیں ان کی ہائرنگ کا نائنٹین جو ہے وہ اس کی جو دیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں ٹوورز کے جی پرکورمنٹ ہونی ہے کنسٹرکشن ہونی ہے اس طرح کے لوگ ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ایک ایڈیمیشنز ہیں جنہوں نے اس کے پروگرامز کو دیکھنا ہے کن ایریاس کے اوپر فوکس کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے اللہ سے شروع ہوا ہے اور جاری ہے یہ چیزیں کچھ ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں کہ ڈیپارٹمنٹ کون کون سے ہوں بلکل یہ بلکل ڈیسائیڈ ہوا اس پہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم لگایا ہمارا کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جس ایک اینادر یونیورسٹی ہو میں اسے جہاں پہ بھی پریزینٹ کے میں نے کہہ اسے ڈریم یونیورسٹی یہ بہت زیادہ ڈریم یونیورسٹی ہے کیونکہ یہ پرائم مینیسٹر کے ایک ویجن کا بھی حصہ ہے اور یہ ہر پاکستانی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ویجن کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ وہ جو چیزیں ہم انفرچونیٹلی ایز نیشن نہیں کر سکے کہ جب ساری دنیا فوکس کر رہی تھی ایڈیوکیشن پہ آئی آئی ٹیز بن رہے تھے ایم آئی ٹی سٹانفرڈ بڑی بڑی یونیورسٹیز بن رہی تھی تو اس پر ہمارا فوکس نہیں تھا اس طرف تو ہم نے جو ایریاز کی سیلیکشن ان ایریاز کی کی جو کہ ایمرجنگ ہیں جن کا کہ ایکانومی پہ بہت زیادہ ایمپیکٹ ہو سکتا ہے تو اس میں جب ہم نے دیکھا تو ہمیں لگا کہ سب سے پہلے تو آٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، بلوکچین اس طرح کی تیکنولوجی سے فوکس کرنا چاہیے تو ہم نے اس کے تین سینٹر آف ایکسیلنسز بنائے پہلا سینٹر آف ایکسیلنس جو ہے وہ اے آئی ان الائی تکنولوجیز کے اوپر ہے کیونکہ آٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو مارکٹ کا اس کی کیپٹیلائزیشن کی پریڈکشن ہو رہی ہے وہ تقریباً کوئی ففٹین ٹریلین ڈالرز کی ہو رہی ہے تو آف ففٹین ٹریلین ڈالرز میں سے ایون ایف وی ٹارگیٹ پوائنٹ ون پرسنٹ ایس امانگس امانٹ اپنی دوسرا جو ہمارا ایریا تھا جو کہ کور ہے اور جس میں ہم ایس ای نیشن بہت پیچھے ہیں مائکرو الیکٹرونکس ہے آج آپ کوئی الیکٹرونکس کا گیجٹ کھول کے دیکھیں اس کے اندر جو آئی سیز چپ لگے ہوئے ہوتے ہیں تو دوسرا ہمارا مائکرو الیکٹرونکس کا ہے اور تیس ای نیشن تو ہم نے ایک نیشنل نیڈ کو دیکھا ہے ایک ہم نے گلوبل نیڈ کو دیکھا ہے اور ایک ہم نے کور نیڈ کو دیکھا ہے کہ کس ٹیکنولوجی میں ہمیں ہماری کپیبلیٹی ہونی چاہیے اور دس ای ریسرچ لیڈ یونیورسٹی یہ اس طرح کی نہیں ہے کہ انڈرگریجوئیڈ پروگرام چل رہے ہیں تو ہم نے ایک دریم یونیورسٹی کہ یہ شوڑی ایک ایمپیکٹ ایکنمی پاکستان تو یہ بلکل یہ ریسرچ لیڈ ہوگی یونیورسٹی اس میں ماسٹرز اینڈ پی ایش ڈی ہوں گے اس میں پروڈیکٹ کمرشل پروڈیکٹس بن رہے ہوں گے اور اس کے اندر جو پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے انوویشن کا وہ اس کے اندر ہم نے بیلد کیا فنڈنگ کے جو کہ جہاں سے آپ کے پاس آر این ڈی کی گرانٹس بھی ہیں کمرشلائزیشن کے پیسے بھی ہیں اس کے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے پیسے بھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ گیپ کیدر ہے پاکستان میں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں زیادہ وہ اکیڈیمک کے اوپر فوکس کرنی ہیں تو ہم نے ایک یونیورسٹی جس فوکس آن ریسرچ اور دیولپنٹ تو یہ اس کا تین ایریاز ہیں تین سینٹر آف ایکسیلنسز ہیں اور اسی کے اندر پر یہ پروگرس کرے گی کسی بھی اور یونیورسٹی سے مختلف کیسے ہوگی جی دیکھیں باقی جتنی بھی ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ ایک اندرگریجویٹ کی ایڈیوکیشن پر زیادہ فوکس ہوتا ہے میڈ بی نرسٹ انیویٹیز جی آئی کی آئی جی آئی کی آئی تو ہماری بڈی فوکس آن اندرگریجویٹ ایڈیوکیشن تو بہت سارے ہمارے ہاں صرف الیکٹریکل انجنیرز دیکھ لیں تو کوئی ففٹی سے ایٹی تھاوزنڈ الیکٹریکل انجنیرز انڈرگریڈ ایک ایکو سسٹم میں لے کر آنا ہے تمہارا خیال یہ تھا کہ جو ان یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں ان کو اچھی جگہ مانسٹرز پی ایڈی کرنے کے لئے باہر جانا پڑتا ہے کیونکہ فنڈنگ باہر ہوتی ہے پی ایڈی میں بہت آدھا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ریسرچ کو کوئی فنڈ کر رہا ہو تو ہمیں لگا کہ بہت بڑا گیپ ہے پاکستان میں اور ایک تو برین ڈرین بھی ہوتا ہے کہ سارے ہمارے اچھے بچے جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں ہمیں نرس میں تیس سال پڑھایا ہے تو ہر مہت پوری کی پوری کلاس جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ وہ امریکہ چلی گیا پھر تو ہم نے کہا کیوں نہ کہ جو ہمارا جو نیشن کی اس کو چینل کیا جائے اور ان کو ان اس یونیورسٹی میں لے کر آیا جائے ان کو سکولرشپس دیے جائیں ان کے اوپر جو بلکل کٹنگ ایش ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر کام کرا کے اس کو پروڈیکٹائز کیا جائے تو اس گاب کو فل کرنے کے لیے ہم نے اس یونیورسٹی کو رکھا گریجوئٹ ریسرچ فوکس یونیورسٹی فوکس ہونا بڑا ضروری ہے یہ تو بہاسیت قوم بڑا ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے تو اس لیے یہ دسس گوئنگ تو بی ٹوٹلی ایڈیفرنٹ یونیورسٹی بہت زیادہ اس کا گاب کا انیلیسز کر کے اس کو ہم نے کرافٹ کیا ہے اس کے آئیڈیا کو اور میں بہت 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 بڑا ہوگا ہماری ایڈوکیشن کے اوپر پروڈیوسنگ دیفیوچر لیڈرشپ پاکستان اور آلسو ایمپیکٹنگ کیونکہ دیکھیں جو آئی ٹی یا جو ٹیکنالوجی ہے نا اس کے اندر کچھ ہیروز ہوتے ہیں جو کہ پوری نیشن کی اس کو چینج کر دیتے ہیں تو ہمارے تو یہ ہے کہ ہم اس طرح کے ہیروز پروڈیوس کریں جو کہ اس ملک کی جو قسمت کو ہی تبدیل کر دیں اور انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ یقین ہے کہ the way like the passion which has gone into creating the idea of this university ڈاکٹر اتاو رحمان جو ہیں he is leading this effort ان کے ویجن ہے پھر ہم اور بہت سارے لوگ ہیں ہم سلیکون ویلی میں ہماری پاکستانی ہیں they are so passionate about پاکستان اب یہ ہماری کئی کئی گھنٹے کی میٹنگز ہوتی ہیں they are guiding us کہ کدھر گیپ ہے وہ کہتے ہیں کہ اے آئی کا اتنا زیادہ gap ہے سلیکون ویلی میں کہ people are not finding resources اگر ہم پاکستان میں ان کو پروڈیوس کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک global gap کو بھی ہم fill کریں گے اور پاکستان کے اندر جتنی جو youth bulges اس کو ہم کہتے رہتے ہیں اس کا بھی آپ کو ایک employment ملے گی اور سب سے بڑا جو آپ نے دیکھا جو روپی ڈالر پارٹی ہے ہم نے اپنی exports کو بڑھانا ہے import کو کم کرنا ہے تو اس میں بھی ultimately اس طرح کی universities help کریں گی ایک model ہوگا کہ this is how a university should run اس کا مطلب ہے یوں تو بہت سے fields ہیں جس پر آپ لوگ focus کریں گے لیکن one field is AI artificial intelligence اس کے اپنے figure بھی شہر کی 15 trillion dollars اور اس میں 1% بھی کام کریں گے تو impact آئے گا پاکستان کی economy میں بڑا اس کا impact آئے گا اگلے fall میں ہم expect کر رہے ہیں admissions انشاءاللہ اور کوئی fee structure بھی کچھ تیہ ہوئے یا funded ہوگا یہ جو ہے یہ سارا funded ہوگا مفتعلیم ہوگا کہ اس میں the most talented would only come صرف مفت نہیں ہوگی they will get good salaries to come and get education in this university even for the master's program even for the master's program تو یہ ایک بہت بہت دارا paradigm shift ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کریٹریہ بہت تاف ہوگا کریٹریہ بہت تاف ہوگا میں نے کہا کہ ہم نے تو ان سے پروڈکس پہ کام کرانا ہے as if they are employed in an organization and in that process اپنی وہ ڈگریہ بھی لے رہے ہوں گے تو ایک تو اس میں جو آپ نے کہا بہتر مہینوں کا وہ اس لیے ہے کہ اس وقت تک تعلیم جو ہوگی اس میں جو لوگ آئیں گے وہ scholarship کے اوپر آئیں گے the best of the best would come in this university اور ان کا پھر ہر طرح کے facility ہوگی to just do the innovation create something wonderful تو جیسے میں نے کہا یہ بالکل ایک ideal ایک dream university ہے اور انی فیکلیٹی میمبر would love to come and teach in this university and every student would have a dream کہ میں اس یونیورسٹی میں چلا جاؤں اور میں ایک اور یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے prime minister نے کہ اس کو میرے نام سے نہیں رکھیں don't call it a prime minister university everybody calls it a prime minister university so he asked us کہ اس کو کوئی اور نام دے تو ہم نے اس کو پاک یونیورسٹی of engineering and emerging technology کا نام پاک یونیورسٹی of engineering and emerging technologies واؤ اچھے نام آپ decide ہو چکے پیوی ایٹی ٹھیک ہے دو کیمپس ہوں گے جی اس کے دو کیمپس ہوں گے اس کے اصل میں جو پلان یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپانڈ کریں گے ابھی تین سینٹر آف ایکسیلنسز ہیں ایکسپانڈ them to 8 then to 11 then to 14 on the same model ایک تو یہ model کا بھی ٹرائی ہو رہا ہے کہ یہ model ہے جو کہ چائنہ میں بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے جہاں پہ سینٹر آف ایکسیلنسز ہوتے ہیں جہاں پہ پروڈکس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اور چائنہ کی اگر آپ دیکھیں گے یہ جیتنی پروگریس ہے اس میں ان سینٹرز جو ہیں ایکسیلنسز کا بہت بڑا رول ہے کہ وہاں پہ ساری ریسرچ ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے کمیشلائز ریسرچ ہوتی ہے اور پھر ان کی انٹیٹیز ہیں جو اس پروڈکس کو لے ہے جس کو نولیج اکانومی کہتے ہیں اور اس میں ہیومن ریسورس is the most important کمپوننٹ اور مزید کی بات یہی ہے کہ ہیومن ریسورس میں آپ ہر جگہ فوکس کریں لیکن ویری فیو جساں آپ نے کمپنیز کا نام سنو ہوگا کہ ووٹس ایپ تھی اتنے بلیون ڈالر کی ہوگی پتہ لگے گا پچاس لوگ تھے صرف 50 بلیون ڈالر کمپنی مجھے بلوکچین ٹیکنالوجی پر بریف کریں بلوکچین ٹیکنالوجی کے جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ایک کمپننٹ ظاہر ہے وہ آپ کا بٹکوائن بھی آ جاتا ہے یہ جب الیکٹرونک منی کہتے ہیں کرپٹو کرنسی کہتے ہیں اس پر ظاہر ہے پاکستان میں کام نہیں بھی ہو رہا اور ہو بھی رہے یعنی نہیں بھی ہے اور ہے بھی تو اس پہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں اور کہاں پہ گورنمنٹ لیول پر ہمیں پولیسی بنانے کی ضرورت ہے اور کتنی ضروری ہے اس وقت کیونکہ دنیا بھر میں بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے یہ جو بلوکچین ہے نا بری ایکسائٹنگ ٹیکنالوجی پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ بہت ایکسائٹنگ ٹیکنالوجی ہے ہمیں زیادہ تر صرف لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا اور اس پیشلی اس میں بیٹکوائن کا دو دی ہنڈرز ٹائپس آف کرپٹو کرنسی بیکوز بیٹکوائن جو ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت پرومیننٹ ہے سب سے زیادہ جو مارکٹ کیپٹلیزیشن بیٹکوائن کے اوپر ہے تو اس لیے فوکس اس لیے بیٹکوائن اچھا اب اس کی اور بہت ساری اپلیکیشن یہ جو بلوکچین کی تکنولوجی ہے اسل میں یہ جو ایک سینٹرل ایتھوریٹی ہے اس کو چیلنج کرتی ہے اچھا میں کہتا ہوں بلوکچین تکنولوجی اچھلی ہیٹس اس کو نفرت ہے کسی سینٹرل کنٹرولر سے می اٹھ بی بینک می اٹھانا جو چھیک ہے چاہے انٹرنیٹ پہ فیس بک ہے جہاں پہ سارا آپ کا کانٹنٹ پڑھا ہویا ہے یا یو ٹیو ہے جہاں پہ سارا کانٹنٹ پڑھا ہویا ہے تو اس کی جو نفرت ہے وہ ایک سینٹرل اتھوریٹی سے بلوکچین کی جو اس کا جو جو انوینٹر تھا اس نے گیارہ ایسی چیز بنا رہا ہوں جہاں پیئر ٹو پیئر آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے تو اس نے چھوٹا سا کوڈ لکھ کر اس کو ڈال دیا جہاں پہ اس نے کہا کہ ہر دس منٹ کے بعد ایک اتنے فیفٹی بیٹ کوئنز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں گے اس کو پس دس ہزار بیٹ کوئن مجھے پیزہ دے دے تو دو تین دن اس کو کسی نے پیزہ نہیں دیا اور جب اس کو کسی نے کہا اچھا اور اس نے اس کی تصویر ابھی بھی انٹرنیٹ پر پڑی میاں کہ دو پیزے اس نے دس ہزار بیٹ کوئن جو کچھ عرب روپیہ بنتا ہے بیٹ اور اس کی بیٹ پیزے کا پیز لے رہی تو اس سٹارٹی گیٹ اٹریکشن بیٹ کوئن سٹارٹی گیٹ اٹریکشن لوگوں نے اس کو مائن کرنا شروع کر دیا تو اس کے بھی دو ایلیمنٹ ہیں ایک ایلیمنٹ ہے کہ مائنرز آپ نے سنوگا کہ مائن کرتے ہیں اس کی کرپٹو کرنسی اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت کنٹرول ہے جو انفلیٹ جس ناغ کرتے ہیں ابھی ہر دس منٹ میں صرف چھ اشاریہ دو پانچ بیٹ کوئن پروڈیوز ہوتے ہیں وہ کس کو ملتے ہیں جو کس کو مائن کرتے ہیں اور کون مائن کر سکتے ہیں مائن ہر ایک پاکستان بھی کر سکتے ہیں لوگ پاکستان میں اس کے لیے بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا پزل سولف کرنا ہوتا ہے جو کہ رینڈم ہوتا ہے اور جو بہت ڈیفیکل ٹو سولف ہوتا ہے اور اس کے لیے ہمانگس اماؤنٹ آف کمپیوٹیشنل ریسورس ہوتے ہیں اور جو سب سے پہلے سولف کر لیتا ہے اس کو اینام مل جاتا ہے لیکن یہ محنت ہو رہی ہے اس کی مائننگ کے لیے اور ایک ایک ایسپورٹیز آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ایک ایویلنٹ پروڈیوز ہو رہا ہے بیٹکوئن بیٹکوئن تو دیکھیں ہمیشہ فکس پروڈیوز ہوگا ایوری اب ہر ایک جلدی 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 پھیک رہے ہیں اور لوگ کیا کریں کہ پچاس کمپیوٹر لگا کے پچاس پھیک رہے ہیں کوئی سو لگا کے سو پھیک رہے ہیں کہ اس میں چانس کہ اتنے سارے سکس ایک ساتھ آجائیں وہ رینڈم ہے لیکن جتنے زیادہ آپ پرائے کریں گے اتنا چانس آف ویننگ آپ کا بڑھ جات ہے لیکن یہ بیٹ کوئن دوسری کرنسی میں کنورٹ کیسے ہوتا ہے جی پھر یہ ہو گیا کہ جب بیٹ کوئن جو ہے یہ پرائیمیری لوگوں نے دیکھا کہ اس کی ویلیو اب اس کی بڑا ایک اسے کہتے ہیں یہ سوشل کونسنسز ہوتا ہے جو کونسنسز ایک جو پانچ ہزار روپے کا نوٹ کاغذ کا پیس ہے لیکن آپ نے اس کو ویلیو دینی شروع کر دی آپ نے کہ یہ پانچ ہزار روپے ہیں کیون آپ پتہ میں دکان پر جاؤں گا مٹھائی خرید گا گا گورنمنٹ مجھ سے ٹیکس مانگے گی گا تو یہ لے اور کیونکہ فکس اماؤن میں پروڈیو ہو رہا تو ایک کیس یعنی ایسا ریسورس ہے جو دیجیٹل ایسی دیجیٹل اور اس کی ویلیو ہے جب اس کی ویلیو کیونکہ اس کو من کرنے اتنا مشکل ہے اس کو بنانا اتنا مشکل ہے تو لوگوں کے جو سوشل کونسنسی ہوگی اس کی بہت ایسی سی 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 ایس ڈالر کا ایک بیٹ کوئن جو کہ زیرو ہوتا تھا کچھ سالوں میں اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ گروہ تھا جب لوگوں نے کہا یہ بہت مجھے بھی ملنے چاہیے اچھا آپ کو ملیں گے یا تو آپ مائنر ہوں گے تو ملیں گے یا آپ کوئی چیز ٹریڈ کریں گے تو ملیں گے مائنر ہر بیٹوائن رکھ لو اپنے پاس اس کی پھر پیس بیٹوائن شروع ہوگی جیسے ہی کیونکہ اتنا کم ریسورس ہے اور اتنا سا پریوٹی سمارٹ کانٹریکٹ لیا یعنی سمارٹ کانٹریکٹ میں جب انہوں نے کہا جو لاؤ ہوگا وہ کوڈ ہوگا ابھی تو آپ کوئی کانٹریکٹ سائن کرنا ہوتا ہے تو آپ مصلا نکاح میں آپ سائن کرتے ہیں کانٹریکٹ اب وہ ایک سوفیر ہوگا جو آپ کے نکاح کو مینج کرے گا اس میں آپ کے دولن کے آئی ڈی ہوگی ایک مولوی ساب کی آئی ڈی ہوگی ایک آپ کے سکول کی ہوگی آپ نے کہا میں اتنا پڑھا ہوں تو اپنے میری عمر اتنی ہے آپ کہیں گے میں اتنے پیسے دولن کو دوں گا تو بینک سے آپ کے کنیکٹ ہوکے دولن کے کانٹریک ہوں حق آپ کسی کو مکان کرائے پہ دے دیں تو آپ اسے نکال نہیں سکتے یہ سمارٹ کانٹریک لکھ کے اندر لگا ہوگا یہ اگر کرایا نہیں آئے گا نا تو سکتے اور ایک ڈیجیٹل سگنیچر آپ کے ڈیجیٹل سرٹیفیکیٹ پہ سرٹ ہو جائیں گے آپ کے موائل فون میں آپ دیگری آجے گی آپ ہم نے نادرہ کو ایک پروپوزل دیا ہے ایڈی کارڈ آپ دیجیٹل ایڈی کارڈ ہوگا اوکی ایڈی کارڈ نہیں ہوگا کارڈ ایڈی سرٹ گفتو کو کر رہے ہیں ساری گفتو کو سن کے میں انجوائے کر رہا ہوں ایسی کارڈ امران خان دی ہے جی جی امران خان صاحب تو اتنے زیادہ تکنیٹ ہوتے ہیں اچھا ایس سپورٹنگ بیٹکوائن بلوکچین تکنالوجی بلوکچین تکنالوجی گفتو منی تکنالوجی سپورٹنگ پلوکچین بلوکچین اکسچینج جہاں آپ کو بیٹکوائن ملتے ہیں ادھر ایک کی وائیس ہی کلات ہے جی کسٹمر بلوکچین بلوکچین پاکستانی گورنمنٹ پتا ہو کس بندے کے پاس بیٹکوائن پاکستانی گورنمنٹ اس فریمور پر کام کر رہی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بلکہ اب کیونکہ بینکس آر تھریٹنڈ تو بینکس بہت زیادہ سٹیٹ بینک اور پاکستان آرہا ہے وہ سٹیٹ بینک ڈیجیٹل کرنسی کے اوپر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ آئے گا تو بینکس تو ختم ہو جائیں گے پھر اگر میں نے آپ کو پیسے بھیجنے اور بینک کے لئے بیجنے کہ آپ کو کیا ہمیں کرپٹو کرنسی کی اجازت ہونی چاہیے پاکستان میں کی نہیں ہونی چاہیے تو انلیس کہ آپ کا کوئی پولیسی فریمورک نہیں ہے تو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پولیسی فریمورک پر آپ نے کہا کام ہو رہا ہے کتنا اور وقت لگے گا پولیسی پر دیکھیں لگے گا اس میں کیونکہ بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں سب سے بینکس آ جاتے ہیں بینکس اگر میننگ لیس ہو جاتے ہیں اور پھر یہ سب گلوبل کرنسی ٹھیک ہے اگر آپ کی دکان پہ آپ کا دکاندار بھی اس کو لینے کو تیار ہو جاتا ہے اور اچھا مزید کی بات یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بٹ کوئن پہ آئیں ہم پاک کوئن بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کوئی کرپٹو کرنسی ہو سکتی ہے کوئی کرپٹو کرنسی ہو سکتی ہے پاکستان نے اپنی کرپٹو کرنسی بنا لیا اب وہ ایکسچینج ہو رہی ہے ساری بینکس میننگ لیس ہو گئے ہیں اب وہ روپیہ جو چھپرا تھا وہ اس طرح سے نہیں چھپرا بلکہ اس کا ایک بڑا آپ نے کنٹرول مکانیزم ہے کہ صرف اتنا چھپے گا آپ نے انفلیشن کو کنٹرول کر لیا اور وہ کوئن ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے وہ پیئر ٹو پیئر چل رہا ہے بیکوز دیکھیں آپ نے تو اصل میں اگر آپ غور کریں آپ نے محنت کی جو آپ کے گینس آپ کو ایک میڈیم آف ایکسچینج مل گیا کہ میں نے محنت کی ہے یہ میرے پاس ایک ٹوکن ہے جس سے کہ میں کوئی چیز خرید سکتا ہوں یہ نہیں ہے یہ یہ عملی عملی ہے یہ جو آپ نے جانتے ہیں مجھے مجھے دنیا تو بیچ میں میڈیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بلکل صحیح میں آپ کو کاغذ پر لکھ کے دے دوں یہ دس روپے ہیں آپ کے یہ دس روپے ہیں آپ کے پاک کوئن ہے آپ نے محنت کی اتنے پاک کوئن آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ دکان پر گئے آپ نے ٹریڈ کر لیا بینک کی کیا ضرورت ہے بلکل چھیک ہے اب مجھے سر یہ بتائیں کہ بلوکچین ٹیکنالوجیز کا رجحان کیسے ہے پڑھنے میں بچے کتنا پڑھ رہے ہیں کتنا رجحان ہے اس طرف اچھے دیکھیں ہم پاکستان میں بہت زیادہ نہیں ہوں پتہ نہیں تھا مجھے یہ لگا کہ یہ جو بلوکچین تو ٹرانسفورمیشنل ہے اور تو میں نے خود سے پھر ایک کورس ابھی میں کیس یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہوں تو نائنٹی ون سٹوڈنٹس نے ریجسٹر کیا اس کو اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہم بہت زیادہ سیکھیں بکوز یہ بہت فیوچرسٹک ہے اور ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہے اس کے اندر بلوکچین ٹیکنالوجیز اس میں بلوکچین بلکل وہ الائی ٹیکنالوجیز ہے پھر اس کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جاتی ہے سمارٹ کونٹریکٹ کے اندر کہ دیکھیں مثلا آپ نے ایک فیکٹری لگائی ہے اب آپ پلوٹ کر رہے ہیں اب وہ انسپیکٹر کو آپ نے پیسے دے دی ہیں اگر آپ پلوٹ کر رہے ہیں اگر آپ پلوٹ کر رہے ہیں اگر آپ پلوٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ اس کی ویلوی ہے بلوکچین ٹیکنالوجی کی پاکستان کے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ نے کہا کہ جو نیکسٹ فال ابھی تو خرکیس میں ماشاء آپ چانسلر بھی اور آپ آفر بھی کر چکے ہیں مختلف انیورسٹیز آفر کر رہے ہیں جو ایک جس انیورسٹی کا آج ہم ذکر کریں جو پرائم منیسٹر یونیورسٹی نیا نام آپ چینج ہو گیا پی یو ای ای ٹی پیوٹ پیوٹ ہو گیا جناب اس کا نام اور وہاں پر بھی اب یہ انشاءاللہ جو اگلا فال ہے اس میں ایڈمیشنز ہوں گے یہ پڑھائی جائے گی ایلائی ٹیکنالوجی ہے سی تینکیو بری مچ فور جننگ اس ٹوڈے پلائیر ہونگیو بڑا اچھا لگا ایک تو یہ کہ کس حد تک کام ہم کر پائے ہیں جو یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا اور اس کے علاوہ کون کون سی ٹیکنالوجیز یا کون کون سی فیلز ہیں جس میں پڑھائے جگہ اور اس کا امپیکٹ کیا آئے گا پاکستان کی ایکانومی میں کتنا سپورٹ کرے گا پاکستان کی ایکانومی کو کتنا سپورٹ کرے گا پاکستان کی یوتھ کو اس پر آج ہم ڈسکریشن کرے تھے ایک بریک لیں گے چھوٹی سی واپس آتے ہیں ساتھ رہیے